اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل رونائن کارنر بچھلے کچھ عرصہ سے ایک سوال کو بہت جدت محصول ہوئی ہے مجھے کیوں نہیں کارنہ کیا جی ہاں مجھے کیوں نہیں کارنہ کیا جس کا جواب نہایت خوبصورتی سے ہمارے ملکی شاہر فرد عباس شاہ صاحب اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے بلائزہ فرمائیے کا تو پوچھتا ہے تجھے ایسے کیوں نکالا گیا تمہارا جرم فضاؤں میں کیوں اچھالا گیا تیرا غرور عدالت میں کیسے ٹالا گیا تمہارے جھوٹ کے سینے میں کس کا بھالا گیا بتا دو تجھ کو درندے تمہارے دانتوں سے میرے غریب کسانوں کا خون ٹپکتا ہے تمہارا دستے ستم تار تار کر ظالم میرے بچے کچھے گھر بار پر چھپڑتا ہے میرے احساسوں کو جس طرح تو نے لوٹا ہے تجھے پتا ہے کہ دل کتنی بار ٹوٹا ہے میں خود کشی کے عوض تم سے روٹی مانگتا تھا دھواشی کم کا میری بے بسی پہ پھوٹا ہے کہیں پہ بیٹا کہیں باپ پہ اثر تڑپا بتاؤں کس طرح تو نے ہمارے بچوں سے نیوالے چین کے کتوں کے موں میں ڈالے ہیں تمہارے مکرو حوث انتشار کے باعث ہمارے ہونٹوں پہ تالے دلوں پہ چھانے ہیں ہماری بھوک کا باعث تمہارا میتا ہے کہ جو نگر کا نگر ٹھونس کر نہیں پھرتا تو سازشوں سے لیے اقتدار کی خاطر غزب خدا کا کسی کفر سے نہیں ڈرتا حسن حسین ہی بن بیٹھتے ہیں بچے تیرے نبی کی ذات پہ تو حرف لے کے آیا ہے تمہارا راج میری مفلسی کا باعث ہے تمہارا سایہ نہ حصد کا کوئی سایہ ہے تو بوجھتا ہے تجھے ایسے کیوں نکالا ہے تجھے نکالا گیا اس لیے کہ ایک تُو نے تمام قوم کو مکروز کر کے مارا ہے کمیشنوں کی غلازت ہڑپ کری تُو نے وطن کے سینے میں لیزا صدا اتا رہا ہے تو میرے ملک غددار سے جڑا ہوا ہے تو میرے دشمن خونخار سے جڑا ہوا ہے تو بے ضمیروں کے ٹولوں کو پال رکھتا ہے تو ایسے ٹی وی سے اخبار سے جڑا ہوا ہے جو ارد گرد تیرے غول ہیں درندوں کے یہ میری دھرتی کے ہر ایک چمن پہ کابیز ہیں یہ بھیڑیے میرے سارے وطن پہ کابیز ہیں ہے کھا گیا میری سب بیٹیوں کا داج بھی توں نگل گیا ہے میرا کل بھی میرا آج بھی توں تو جج خرید کے بنتا ہے شہنشاہ یہاں پولیس والوں کو قاتل بنا دیا تُو نے صحافیوں کو لفافے پہ ڈالنے والے بریف کیسوں کا تُو نے رواج ڈالا ہے تیرے شعور پہ کرسی کا ہے فطور فقط دل و دماغ پہ بس ڈالروں کا جالا ہے تمہارے بچے پلیں لطف ایش و اشرت میں اور ہم نے درد بڑی مشکلوں سے پالا ہے تو اب بھی پوچھتا ہے تجھ کو کیوں نکالا ہے میرا سوال ہے جو سامنے نظر آئے وہ طرز منصفی اپنایا کیوں نہیں جاتا تمہارے جیسے ڈکیتوں کو قاتلوں کو یہاں کسی جراہے میں لٹکایا کیوں نہیں جاتا پھر بھی تو پوچھتا ہے تجھے ایسے کیوں نکالا ہے